نو مئی کی منصوبہ سازی اور چھبیس نومبر کے دھرنے کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ رانہ سناولہ کہتے ہیں نو مئی آرمی جیپیہ خلاف بغاوت کی کوشش تھی مقصد دارے پر دباؤ ڈالنا تھا فیض حمید کے لیول کے آدمی کو صرف رپورٹس پر نہیں پکڑا جا سکتا ناقابل تردید ثبوت کے بعد فیض حمید کی گریفتاری کا فیصلہ کیا کیا ہوگا فیض حمید کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف وعدہ ماف گوا بننے پر بھی معافی نہیں ملے گی یقین سے کہہ سکتا ہوں فیض حمید نواز شریف سے نہیں ملے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دینے پر قوم سے معافی مانگتے ہیں رہنما پی ٹی آئی اصد کیسر کہتے ہیں چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توصیح کسی صورت قبول نہیں ایکسٹینشن کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے ون پوائنٹ ایجنڈے پر تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں حکومت کے دن تھوڑے دسمبر تک چیزیں لپیٹھی جائیں گی بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ فوجی عدالت میں گیا تو بھرپور احتجاج کریں گے نو مائی کو سازش کے تحت مسلح بقاوت برپا کی گئی اتنا بڑا سانحہ اور سزار جزا کا عمل سولہ محصے مفلوج قانون جرغمال وزیر دفعہ جا صرف کہتے ہیں پاکستان میں عملداری ذاتی خواہشات کی ہے آئین اور قانون بے توقیر ریاستہ تب محترم نہیں برطانیہ میں حالیہ فسادات نے کئی شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیا لیکن عدالتی نظام کی حکومت کی معابلت سے یقینی بنایا برٹ چیلنج کرنے والے قانون کی گریفت سے بچ نہ سکیں بانی پی ٹی آئی کا برطانوی وزیراعظم سے پاکستان میں جمہوریت کو خطرات پر آواز اٹھانے کا مطالبہ برطانیوی چیوی کو انٹریو میں کہا برطانوی وزیراعظم اور کابینہ سوچے اگر ان کا منڈیٹ چرالیا جائے تو وہ کیا محسوس کریں گے سوچیں اگر صرف اٹھارہ سیٹوں ماری پارٹی آپ کا منڈیٹ غصب کر لے جمہوریت کو خطرات پر دنیا برطانیہ کی طرف دیکھتی ہے مجھے آٹھ پٹ کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جس کی مستقل نگرانی کی جاتی ہے عبادت مطالعہ اور ورزشت نے ان حالات میں بھی مجھے مضبوط رکھا مستقبل کی جدوجہت کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوں بجلی بلوں میں ریلیف پر تنقید بات بڑھ گئی وزیراعظم بھی بول پڑے شہباز شریف کہتے ہیں پنجاب کے ریلیف کا وفاقی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں پنجاب کے بجلی ریلیف پر تنقید سن کر افسوس ہوا پیپی حکومت اور دوسرے صوبے پنجاب کی پیربی میں ایسا ریلیف دیں عوام کے سہولت کے کاموں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے پنجاب حکومت نے اپنے ترقیاتی بجل سے 45 ارب روپے کا نکال کر دو مہینے کے لیے سارفین کو سبسیڈی دی بجلی بلوں پر مسلم لیگ نون اور پیپرس پارٹی کی قیادت کے تلخ بیانات وزیراعظم اور پیپرس پارٹی کی قیادت کا رابطہ دونوں جماعتوں نے پارٹی رہنماوں کو ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی پر سختی سے روک دیا کیا عوام کو ریلیف دینا بیوقوفی ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا وزیراعظم مراد علی شاہ پر جوابی وار عوام کو بجلی بلوں میں 45 ارب روپے کا ریلیف دیا کہا جا رہا ہے یہ شارٹ ٹرم ریلیف اور بیوقوفی ہے کیا کرپشن کا پیسہ اور پروٹوکول میں گھومنا درست ہے کم از کم دو ماہ تو عوام کے سکون سے گزریں گے یہ کلیل مدتی ریلیف نہیں اس کے بعد بہت بڑا شمسی تبانائی کا منصوبہ لارہی ہیں جو ہمیشہ کے لیے سارفین کو زیادہ بل سے نجات دے گا ہم نے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرل بم اور پتھر نہیں دینے لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہیں جنہوں نے ایمپورچٹ کوئلے اور الین جی پر مہنگے بجلی گھر لگائے انہوں نے ہمیں سستی بجلی بنانے سے روکا سندھ کے لوگوں کے مفاد میں بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مزیریالہ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی ہدایت پر بجلی بہران کا مستقل حل نکالیں گے سندھ کو سولر انرجی پر پاور پلانٹ لگانے سے روکنے والے اب شمسی تابنائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایم این بی ڈرین بنانے پر وفاق نے کہا پیسے نہیں بجلی میں ایک صوبے کو ریلیف دینے کے لیے رقم کہاں سے آگئی پی ٹی آئی بائیس اگست کو ترنول اسلام آباد میں جلسہ کرنے کو تجار سنی تحاد کانسل مجلس وحدت المسلمین اور دیگر اتحادی جماعتوں کے شرکت بھی متوقع پی ٹی آئی عوام کی بڑی تعداد کی شرکت کے لیے پر امید جلسے سے بیرشتر گوھر محمود اچکزائی عمر عجوب خان صحبزادہ حامد رزا علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر خطاب کریں گے